اسلام علیکم دوستو میرے نام حمد دستیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدست شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں کچھ عمدید کہتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سیکنڈیر سٹیٹسٹکس کے حوالے سے جس کا ہم نے جو ہے وہ چپٹر نمبر فورٹین جو ہے وہ آج سٹارٹ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ چیپٹر نمبر 14 مارے پاس ہے چیپٹر نمبر 14 سمپل لینیر ریگریشن اور مارے پاس ریگریشن کے حوالے سے چیپٹر ہے جس کی شورٹ دیفنیشن کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری دیفنیشن پاسٹ پیپرز میل چکی ہیں اور موسٹ ریپیٹڈ ہیں اور ہنڈر پرسٹ مارک آپ اس چیپٹر سے اگر کوئی دیفنیشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے ایزی دیفنیشن جو کہ مطلب کے رائٹ کی گئی ہیں لکھی گئی ہیں آپ کے لئے جو کہ مشکل جو دیفنیشن وہ یاد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو دیفنیشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آتی ہے واتی ہے واتی لینیر ریگریشن کے لینیر ریگریشن کیا ہوتا ہے اپ دا پوائنٹس کلسٹر اراؤنڈ آسٹریٹ لائن اینا سکیٹر ڈیاغرام دن دا ویریابلز ہیب لینیر ریلیشن شیپ ڈیس کارڈ دا لینیر ریگریشن ٹھیک ہے اس کے بندہ ہے جو دیفنیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے واتی سیمپل ریگریشن کے سیمپل ریگریشن کیا چیز ہوتی ہے ریگریشن ویچھ ایز ونڈپینڈنٹ ویریابل ان اونلی ونڈپینڈنٹ سیمپل ریگریشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک ہی ڈپینڈنٹ ویریابل ہو اور ایک ہی ڈپینڈنٹ ویریابل ہو مطلب اونلی ونڈپینڈنٹ ویریابل دونوں مانمون ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سیمپل لینیر ریگریشن سیمپل ریگریشن لینیر نہیں کہنا ٹھیک ہے اس کے بلاق سے ہمارے پاس دیفنیشن نمبر 3 آتی ہوتی ہے ملٹیپل ریگریشن داریگریشن which has one dependent ویریابل ایسی ریگریشن جس میں ایک ڈپینڈنٹ ویریابل ہو اور ایک سے زیادہ ڈپینڈنٹ ویریابل ہو تو ملٹیپل ریگریشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ جو ڈیفینیشن ہو آتی ہے what is independent ویریابل کے انڈپینڈنٹ ویریابل کیا ہوتا ہے the variable whose values are assumed to be fixed and are decided by the experiment experiment کے ثروع اس کو decide کیا جائے تو independent ویریابل جو ہوا کلاتا ہے ٹھیک ہے independent of variable ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے ریفینیشن بل 5 what is dependent variable the variable whose values are intended to be estimated or predicted on the basis of independent variable 别 v!!!!!!!! اس کی مذیر ہے Explainer جو کیا جاتا ہے اس کو دیکھنڈنٹ ということ ہے ٹھیک ہے what is regression کیا چیز ہے the dependence of one ویریابل مطلب کہ dependent ویریابل جو ہوتا ہے upon another variable independent variable جو ہوتا ہے مطلب کہ جو ہمارے پر dependent وہ dejar др Mina Whare РЕشن ہمارے پاس کہتے ہیں ان کی ils El принципе ہوتی ہے جن کا ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو آگے جانے سے پہلے کوئی چیزی بتا دوں گا آپ کو اس کا پی ڈی ایورجن چاہیے جو سلائیڈ سا رہی ہیں آپ کے پاس ان کا اگر آپ کو پی ڈی ایورجن چاہیے تو نیچے کمینڈ کریں انشاءاللہ آپ کو میں شیئر کر دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں وٹس اپ کے اوپر تو نیچے اپنا نمبر لکھ دے یا پھر نیچے لکھ دے کہ آپ ہمیں وٹس اپ میں آڈ کریں تو آپ کو انشاءاللہ وٹس اپ کے ذریعے بتا دوں گا کہ ان کے ڈیفنیشن کیا ہے اسے آپ بہت جلدی جب اجات کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچٹ ہمارے پاس ڈیفنیشن نمبر سیون آتی ہے وہ آتی ہے سیمپل لینیر ریگریشن ٹھیک ہے ایف ویلیوز کلسٹر آراؤنڈ آلائن از کال لینیر ریگریشن ٹھیک ہے یہ لائن کے ترور جو ویلیوز ہے کریں تو اس کو ہم لینیر ریگریشن کرتے ہیں اس کے بعد کل قرب لینیر ریگریشن کیا ہوتا ہے ایف ویلیوز کلسٹر آراؤنڈ کرو جب کرو کے کریں گے تو کرو لینیر ہوگی اور اس کے کریں گے کلسٹر کی کریں گے آراؤنڈ آلائن آئیس کاڈ کلسٹر تو اس کو کریں گے لینیر ریگریشن ٹھیک ہےہ جس کاڈ کرو لینیر ریگریشن ٹھیک ہے اس کے بعد ناکست مارے پاس ہے تو what is regression coefficient کہ regression کوفیشن کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ موڈل آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو آرام سی امسال دیتا ہوں جب آپ لینے جاتے ہیں تو وہاں پر موڈل پڑا ہوتا ہے جو کہ ویسے ہی دمی ہوتی ہے ڈمی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو موڈل کہتے ہیں اور جو کہ سیمبولک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اصل چیز کی جو ریل ابجکٹ ہے اس کے ٹھیک ہے وٹیز میتی میٹی میٹی کل موڈل کے میٹی 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 کل موڈل کیا ہوتا ہے موڈل is which the reality is represented in the form of a mathematical function if variables is called a mathematical model ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو دیفنیشن ہوتی ہے what is statistical موڈل کیا ہوتا ہے the model are relationship which are not exact and contain necessarily random measures which specified probability distribution are called probability probabilistic or statistical model ٹھیک ہے یہ مار پاس definition ہے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ یاد کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گی اس کے بعد definition 13 مار پاس آتی ہے what is regression analysis کہ regression analysis مار پاس کیا ہوتا ہے the statistical device by which we estimate or predict the unknown values of variable from the non-values ہم predict predict کرتے ہیں unknown values کو from the non-value جو کہ مار پاس ہوتی ہے ان کو of another valuable کے لیے is known as regression analysis اس کو ہم regression analysis کہتے ہیں ٹھیک ہے definition 14 مار پاس آتی ہے what is the principles of least square کہ اس کے کیا principles ہیں least square کہ it is stated the best or most plausible value of unknown for which is the sum of squares of errors our residual is least our minimum اس کو minimum value بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے minimum square value اس کے بعد next ہمار پاس چلتے ہیں definition 15 کی طرف جو کہ what is correlation کے correlation کی ہے the interdependence between two variables is called correlation what is coefficient of correlation the measure of interdependence between two variables is called coefficient of correlation the variable کی درمیان میں جو ہمارے پاس interdependence ہے اس کو ہم correlation کہتے ہیں اور جو ان کے ان کو معیر کیا جاتا ہے the measure of interdependence اس کا ہم coefficient of correlation کہا دیتے ہیں the what is positive correlation if both values move in same direction is called positive direction اور next definition مار پاس اس کی ریلیٹیڈ ہے اس کی نیگٹیو ہے کی what is negative correlation آپ نے شروع اس کی جہاں پر مطلب move in same جو لکھا move in opposite direction ہوگا تو وہ نیگٹیو ہوگا positive میں ایک دور پھر بتاتا ہوں if both variables move in same direction is called positive correlation اور next ہے ہمارے پاس what is negative correlation if both variables move in opposite direction is called negative correlation اگر same direction میں move کریں گے تو positive correlation ہوگی اگر opposite direction میں کریں گے تو ہمارے پاس negative correlation ہوگی ٹھیک ہے what is independent variable کہ independent variable کیا ہے variable whose values are assumed to be fixed is called independent variable بہت شوٹس ڈیفنیشن ہے اور اس کا باقی جو لکھا ہوا are the names of independent variable کہ اس کے جو independent variable اس کے اور نام بھی ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے ہے ریگریسر ہے اور second predictor ہے اور تیسے نمبر پہ stimulus ہے جو اسے نمبر پہ مارے پاس explanatory ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس 19 definition ہوگی اس کے بعد definition میں 20 ہمارے پاس ہاتی ہے what is dependent variable the variable whose values are estimated on on the basis of independent variable کے جو variable ہے جس کی values estimate کی جاتی ہیں اور basis of independent variable جو کہ independent variable کی بیس پر کیا جاتا ہے وہ مارے پاس dependent variable ہوتا ہے اس کے بھی الگ سے نام ہے پہلا نام ریگریسر ہے اور second جو مارے پاس ہے predicted اور تیسرا مارے پاس explained چوتھر نمبر پہ مارے پاس کا نام جاتا ہے وہ ہوتا ہے ریسپونس ٹھیک ہے سبح 21 نمبر جو definition ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس what is scattered ڈائیگرام کیا ہوتی ہے ڈائیگرام in which we take independent variable on x-axis and dependent variable on y-axis ایسی ڈائیگرام جس میں ہم 0% Jakob n ayewской 0% we have cross-screened uh ابyorsun ڈائیگرامlle م viی تک ہیں dots ڈائیگرام before Seeing ڈائیگرام 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 ڈائی तیک ہے یہ but definition बہت important what is principle of lisa رکhou ریجرٹ کن و سکے ہیں پرنسپل آن بے سکار پرو是這樣 روز ویلیوز افران ہے ویلیون پر امیتر منیم سم ویلیو ریزیور ٹھیک ہے ماتی سوری خبت فٹر مجھولیں خرب فٹر مجھولوں انتیجتنات عاند جس قائل ان 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 انڈیپینڈنٹ ویریابل تو ہمارے پاس نیکس جو دیفنیشن آب آتی ہے دیفنیشن 24 ڈیفائن ریگریسر کے ریگریسر کیا چیز ہوتی ہے دا ویریابل دیٹ فارم دا بیسیز آف ایسیمیشن اور پردیکشن اس کال دا ریگریسر ٹھیک ہے ایٹیز یوزیلی یوزیلی ڈینوٹڈ بائی ایکس اس کو زیادہ تر جب وہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایکس کے سروں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کی اور ڈیفنیشن اگر آپ کو چاہتے ہیں کوئی اور ڈیفنیشن اس چیپٹرز میں آپ کو نہیں فائی کوئی ایسا ٹوپک کا جو رہا گیا تو نیچے کمنٹ کریں اس کا میں آپ کو آنسر دوں گا اور کسی اور ٹوپک کی اوپر چاہیے تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور باقی سب جاکس کی اوپر جیسے اپنے ساتھ آپ کو کوشی دنوں میں مل جائیں گی ٹھیک ہے امید کرتا ہے ہم کو یہ ویڈیو پسند ہے کہ ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ